بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کاربو ہائیڈریٹس تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں انٹروڈکشن اس کا ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس لیٹریلی یعنی لفظی مطلب کاربو ہائیڈریٹس لفظی مطلب ہائیڈریٹڈ کاربن یعنی وہ کاربن جن کے ساتھ ہائیڈروجن جڑی ہوتی ہے ہائیڈریٹڈ کاربن جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں کمپوزڈ آف بنی ہوتے ہیں کاربن ہائیڈوجن اینڈ اکسیجن یعنی کہ کاربن ہائیڈوجن اینڈ اکسیجن در ریشو آف ہائیڈوجن اینڈ اکسیجن جڑی ہائیڈوجن تی اکسیجن دی ریشو is the same ایک جیسی ہے ایز انوارٹر جیسا کہ پانی میں ہے انہیں وہ کہتا ہے کہ جس طرح پانی میں ہائیڈوجن اکسیجن کی ریشو ہے یعنی کہ H2O یعنی کہ 2 نسبت 1 اکسیجن 2% ہے تو اکسیجن 1% ہے اس طرح کاربو ہائیڈریٹ میں بھی اس کی ریشو یہی ہے تو ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس آر ڈیفینیشن ایس پولی ہائیڈروکسی الڈی ہائیڈ یعنی کہ پولی بہت سارے ہائیڈروکسی ہائیڈروکسل گروپ والا الڈی ہائیڈ پولی ہائیڈاکسی الڈی ہائی ایک اس کی یہ ڈیفینیشن ہے دوسرا دا کمپلیکس سبسٹانسیز ہائیڈروکسل گروپسی الڈی ہائیڈ اور کٹون سب یونٹس یہ ہے اس کی ڈیفینیشن کاربو ہائیڈیٹس آر ڈیفائنڈ ایز پولی ہائیڈوکسی پولی مینن بہت سے پولی مینن بہت سے ہائیڈوکسی مین ہائیڈوکشنل گروپ الڈی ہائیڈ الڈی ہائیڈ یہ ایک فنکشنل گروپ ہے جس میں یہ اس طرح کی جاتے ہیں کہ وہ الڈی ہائیڈ جن میں بہت سارے ہائیڈاکسل گروپ جڑے ہوتے ہیں اور جا کمپلیکس بڑے سبسٹانسیز وچ اون ہائیڈرولیسیز 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 ییلڈ ہائیڈاکسی پولی ہائیڈاکسی الڈی ہائیڈ یعنی کہ یہ وہ ہی آگیا جو ہم نے پہلے اس کی ڈیفینیشن کی ہم اس میں پڑا ہے جو کمپلیکس سبسٹانسیز ہیں ان کی ہائیڈرولیسیز سے الڈی ہائیڈاکٹون بنتے ہیں ہائیڈرولیسیز کا کیا مطلب ہے ہائیڈرولیسیز کا کیا مطلب ہے ہائیڈرو مین وارٹر لیسیز میں بریک ڈاؤن یعنی کہ توڑنا یعنی کہ بریک ڈاؤن ڈاؤن آف لارج مالیکیولز ان پریزنس آف وارٹر یہ ہے آئیڈرولیسیز بریک ڈاؤن آف لارج مالیکیولز بڑے مالیکل کو توڑنا ان پریزنس آف وارٹر پانی کی مجودگی میں اس کا جنرل کاربوہائیڈرز کا جنرل فارمولا ہے سیز ایکس ایچ ٹو او وائی ویر جو ویر یہاں جو ایکس ہے یہ ہے ہول نمبر ہول نمبر یا نمبر آف کاربن ایٹم کاربن نمبر آف کاربن ایٹم اور وائی جو ہے وہ ہے نمبر آف وارٹر مالیکیول یہاں سی ایکس جو ہے یہ کاربن نمبر کی تداد ہے ایکس کاربن کی تداد ہے اور وائی جو ہے یہ وارٹر کے مالیکیول کی تداد ہے اب ہم پڑھتے ہیں سورسیز آف کاربوہائیڈرز کاربوہائیڈرز کی سورسیز یعنی کہ ذریعے جن سے ہم کاربوہائیڈرز کو لیتے ہیں کاربوہائیڈرز جو ہیں یہ بانڈنٹلی زیادہ تار عام طور پر ابانڈنٹلی ان لیونگ آرگنیزم کاربو ہائیڈرز اکر ابانڈنٹلی عام طور پر ان لیونگ آرگنیزم وہ جو کہتا ہے کہ کاربوہائیڈرز زیادہ تر ابانڈنٹلی زیادہ تر لیونگ آرگنیزم میں پائے جاتے ہیں جانی کے جاندار چیزوں میں پائے جاتے ہیں ان لیونگ آرگنیزم ان لیونگ آرگنیزم وہ کہتا ہے کہ یہ تمام آرگنیزم میں پائے جاتا ہے اور یہ سیل کے تمام حصوں میں پائے جاتا ہے یہ سیل کے تمام حصوں میں پائے جاتا ہے سیل اس کو کیونکہ سیل کو اپنی ایکٹیوٹیز اپنے سیل کے اندر جو ریاکشن ہوتے ہیں ان کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور سیل یہ انرجی کاربو ہائیڈیٹ سے لیتے ہیں کاربو ہائیڈیٹ اس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں ڈاؤن اور اس کی بریک ڈاؤن سے ایٹی پی ملتی ہے اور یہ ایٹی پی سیل اپنی ایکٹیوٹی کو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں صحیح ہے جو کاربو ہائیڈیٹ کا مین ذریعہ ہے نا آف کاربو ہائیڈیٹس وہ ہے گرین پلانٹ پلانٹ گرین پلانٹ یعنی کہ سبز پودے پودے یا پلانٹ یہ فوٹو سینٹیسز کرتے ہیں اور فوٹو سینٹیسز کے رسپونس میں وہ کاربو ہائیڈیٹس بنتے ہیں جیسا کہ سی اوٹو پلاس ٹویلو ایچ ٹو او یہ ریاکشن کیری کیا جاتا ہے کلورو فیل اور سانلائٹ کی مجودگی میں اور اس کے رسپونس میں بنتا ہے سی ٹویلو سی سکس ایچ ٹویلو او ٹویلو پلاس سکس او ٹو پلاس سکس ایچ ٹو یہ بنتا ہے کاربو ہائیڈیٹس اور یہی بات وہ کہہ رہا ہے مین سورس آف کاربو ہائیڈیٹس گرین پلانٹ ہے کیونکہ یہ فوٹو سینٹیسز کرتے ہیں اور یہ کاربو ہائیڈیٹس بناتے ہیں یعنی کہ گلوکوز کاربو ہائیڈیٹس ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں نا وارٹر میں گلوکوز کاربو ہائیڈیٹس میں ہائیڈوجن اور اکسیجن کی ریشو جو ہوتی ہے وہ وارٹر جیسی ہوتی ہے یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے یہاں پہ ہائیڈوجن از ٹویلوب ہے تو اکسیجن سیکس ہے یہ نصبت بان رہی ہے نا ایک اور یہ دو دو نصبت بان ہائیڈوجن اور اکسیجن کی سائے اس سے یہ تو ثابت ہو گیا جو گرین پلانٹ ہے گرین پلانٹ ہے یہ کاربو ہائیڈریٹ کا مین سورس ہے یہ جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ فوتو سانتیشیس سے یہ کاربو ہائیڈریٹ بنا لیتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس بناتے ہیں والی کاربو ہائیڈریٹس پھر سیورل کیمیکل ایکٹووٹیز کے ذریعے کیمیکل ایکٹووٹیز یا سیورل ریاکشن کے ذریعے وہ ان کاربو ہائیڈریٹس کو یا ان کاربو ہائیڈریٹس سے دوسرے دوسرے کیمیکل کو بناتے ہیں دوسرے کیمیکل کو بناتے ہیں یا جس کیمیکل کی ان کو ضرورت ہوتی ہیں وہ ان کاربو ہائیڈریٹس کو اسعمال کر کے بناتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں امپورٹنس آف کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس کی اہمیت وہ کہتا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس آر پریزنٹ ان آل آرگنیزم یہ تمام آرگنیزم میں پا جاتا ہے آل لیوینگ آرگنیزم میں پا جاتا ہے آل موسٹ آل پارٹ آف سیل اور یہ سیل کے تمام حصوں پا جاتا ہے کاربو ہائیڈریٹس ہیں یہ انسانی سیل یا دوسرے جو آرگنیزم ہیں یا جاندار ہیں ان کو لیے انسٹینٹ یعنی کہ فوری انرجی کا سورس ہوتا ہے اور یہ تمام آرگنیزم میں اسینشلی طور پر پا جاتا ہے اور آل موسٹ آل پارٹ آف سیل یہ میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ یہ سیل کے تمام حصوں پا جاتا ہے کیونکہ سیل کے اندر جو ریاکشن ہوتے ہیں جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے ایٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایٹی پی وہ کاربو ہائیڈریٹس کی بریک ڈاؤن کر کے لیتے ہیں سیل لیتا ہے اور اس سے وہ ریاکشن کیری آؤٹ ہو پاتا ہے دوسری اس کی اہمیت کاربو ہائیڈریٹس جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں فارم بناتے ہیں ڈیفرنٹ سٹرکچر یہ مختلف سٹرکچر بناتے ہیں لائک جیسا جیسا کہ سیلو لوز آف ووڈ سیلو لوز آف ووڈ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم لکڑی کو کارٹتے ہیں تو اس کے درمیان سے تھوڑا زیادہ بلیک ہوتا ہے اور یہ جو بلیک حصہ ہوتا ہے یہ سیلو لوز آف ووڈ ہوتا ہے صحیح اس سے کاربو ہائیڈریٹس سے کاربو ہائیڈریٹس سے کارٹن بنتی ہے اور اس جو کاربو ہائیڈریٹس سے ہے یہ پیپر بنانے کے لیے بھی اسمال ہوتے ہیں پیپر صحیح اس کا تیسرا جو پوائنٹ ہے یہ دوسرا یہ تیسرا they act as storage compound as storage compound for example ہم جب animals میں glucose کو store کرتے ہیں کیونکہ glucose کو جو اضافی glucose ہوتا ہے ہماری جو requirement سے اضافی ہوتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں جو اضافی glucose ہوتا ہے اس کو store کر لیا جاتا ہے body میں یہ store کیا جاتا ہے glycogen کی form اور جب پھر ہمیں energy کی ضرورت ہو تو ہمیں اس glycogen کو glucose میں دوبارہ تبدیل کر لیتے ہیں اور energy ATP یعنی کے لیے لیتے ہیں اور اسی طرح یہ تو animals میں اس کو glycogen کی form میں store کر لیا جاتا ہے اور plant میں اس کو سٹارج کی شکل میں store کیا جاتا ہے سٹارج کی شکل میں store کیا جاتا ہے یہ جو glycogen ہے اس کو سٹارج glycogen کو سٹارج کی شکل میں plant میں store کیا جاتا ہے اور پھر سٹارج سے glycogen بنا جاتا ہے جب اس کی ضرورت پڑے یہ تو ہو گیا یہ سٹارج جو ہے یہ سٹیم ٹیو برز اور سٹارج میں سٹیم ٹیو برز یعنی کے پٹاٹو آلو میں اور سٹیم ٹیو برز بہت زیادہ مقدار میں پہ جاتا ہے ان میں store کیا جاتا ہے بہت زیادہ مقدار میں سٹارج پہ جاتا ہے یہ سٹارج سے جب ہم یوز کرتے ہیں گلوکوز بنتھر گلوکوز انرجی کا ذریعہ ہوتا ہے آگے وہ کہتا ہے they are the main source of energy in cell main source s-o-u-r-c of energy in cell ساری بات ہے جب سیل کو اپنی ایکٹیوٹیز یعنی کے تمام ریاکشن کیری آؤٹ کرنے کے لیے ایٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہ ایٹی پی کاربو ہائیڈیٹس کی بیگڈاؤن سے لیتا ہے اور اس طرح یہ they are the main source of energy in cell اس طرح یہ main source in energy کے بنے پھر کچھ جو کاربو ہائیڈیٹس ہیں جو سیلوال بھی بناتے ہیں یہ کچھ پلانٹ میں یا مایکرو آرگنیزمیں بنا سکتے ہیں جو سیلوال بھی بناتے ہیں جو سیلوال بھی بناتے ہیں پروٹین کے ساتھ مل کر بناتا ہے گلائیکو پروٹین اور لپڈ کے ساتھ مل کر بناتا ہے گلائیکو لپڈ یہ جو دونوں کمپاؤنڈ ہیں یہ کانجو گیٹڈ کمپاؤنڈ ہے کانجو گیٹڈ کمپاؤنڈ اب آپ کہیں گے کانجو گیٹڈ کمپاؤنڈ کیا ہے کانجو گیٹڈ کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کانجو گیٹڈ کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن ملیکیو ملیکیو جو بنتا ہے ملیکیو ڈیفیر ملکیو بات کمپی نیشن کمپی نیشن یعنی ملاب کمپی نیشن ڈیفرنٹ مالیکولز ڈیفرنٹ مالیکولز بھی کہہ سکتے ہیں گروپز ڈیفرنٹ مالیکولز زیادہ بہتر رہے گا مالیکول اور وہ ڈیفرنٹ گروپ سے تلق رکھتے ہیں اس سے کانجوگیٹڈ مالیکول بنتے ہیں یہ جو گلائکو پروٹین اور گلائکو لپڑ ہیں یہ سیل کے ایکسٹرا سیلو لر ایکسٹرا سیلو میٹرکس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ایکسٹرا سیلو میٹرکس اس کو کہتے ہیں اس کے سیل کے باہر جو بھی چیزیں ہوتے ہیں ان کو ایکسٹرا سیلو میٹرکس کہتے ہیں ان میں سمیشل پروٹین ہوتی ہیں گلائکو پروٹین ہوتی ہیں گلائکو لپڑ ہوتی ہیں یہ ایکسٹرا سیلو میٹرکس بناتے ہیں سیل کا چلیے بچوں آج کا ہمارا ٹا